محفل ملاد کا موقع ہے تو آئیے سب سے پہلے وہ اشعار نہ سناوں جو میں ہر محفل میں پڑتا ہوں اور اس کی بڑی برکت ہے اس لیے پڑتا ہوں کہ یہ وہ نات ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑی گئی کسی نے نات پڑی تو اپنے والد کو دیکھ کے نات پڑی کسی نے نات پڑی تو اپنے استاد کو دیکھ کے نات پڑی کسی نے نات پڑی تو اپنے پیر و پیر کو دیکھ کے نات پڑی کسی نے نات پڑی کسی کے سامنے کسی نے نات پڑی کسی کے سامنے لیکن میں حسان بن ثابت کے مقدر پر قربان جاتا ہوں اس لئے میرے والدین قربان کہ انہوں نے نات پڑی نہ تو آمنا کے لال کو دیکھ کے نات پڑی اور دیکھ کر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاءُ کُلِقْتَ مَبَرَّ عَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کہ انہ کا قد خُلِقْتَ کَمَا تَشَاءُ یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْقِنُ الثَّنَاءُ کَمَا کَانَ حَقُّهُ بَعْدَ ازْ خُدَا بُزْرْغُتُ هِي قِسْ مُقْتَسَرُ ہر ابتدا سے پیلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پیلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل کے جدنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ایئے علماء اقبال کا ایک کلام پیش کروں گا حمدیعہ کلام ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا علماء اقبال لکھتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا گے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر میں بہت خوبی جانتا ہوں کہ میری قوم کیا سننا پسند کر دی ہے اور وہ کیا سننے کے لئے آئی ہے لیکن کچھ کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو پیغام کے طور پر ہوتی ہے اور میری عادت ہے میں ہر محفل میں چاہے میں کس طریقے سے بھی حاضری پیش کرو لیکن بیچ میں آخر میں یا اول میں کچھ نہ کچھ اپنے قوم کو پیغام دیتا ہوں اور علامہ اقبال کے جو کلام ہوتے ہیں نا وہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں علامہ اقبال کا ایک حمدی آشار ہے آپ سماعت میں لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سے پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے اور دنیا نہ بسا دل میں ارے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت یہ جو میں نے جو کلام پہلے پڑھا نا اس میں آخر میں ایک شعر ہے اوہ سیدنا عمر فغروق کے عاظم کی زندگی یہ مطالق یہ شعر ہے اس لئے میں جو پورا کلام پسنے اس لئے میں پورا کلام پڑھتا ہوں آخر میں شعر سنیں اور شان دیکھیں سکرنا عمر فغروق کے عاظم کی اللہ ماہ اکبال نے بات لکھی وہ لکھتے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ وہ سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدہ گزر گئی دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر ایمان تیرا لڑ گیا رہ زن کے ہاتھ سے ایمان کو جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر ہر شخص جل رہا گے اداوت کی آگ میں ہر شخص جل رہا گے اداوت کی آگ میں اس آگ کو جو بچا دے وہ پانی تلاش کر اگلا شیشہ سنے کرے سوار اوٹ پے جو اپنے گلام کو آدھی دنیا کا بادشاہ ہو اگر خط لکھ دینا تو سمندر بھی ان کا کہنا مانے آدھی دنیا کا بادشاہ ہو لیکن انصاف کا عالم یہ ہو کرے سوار اوٹ پے جو اپنے گلام کو پیدل ہی کچھ چلے وہ آگ کا تلاش کر کرے سوار اوٹ پے جو اپنے گلام کو پیدل ہی کچھ چلے وہ آگ کا تلاش کر پیدل ہی کچھ چلے وہ آگ کا تلاش کر مقدر باٹنے والا مقدر باٹ دیتا ہے کسی کو اللہ پاک نے لگ پتی بنایا کسی کو کروڑ پتی بنایا اس کی مرضی وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَا كُلِّ شَئِنْ قَدِير اس کی اپنی مرضی ہے وہ جسے چاہے عطا کرے جسے چاہے لے لے اس کی اپنی مرضی ہے وہ شاید لکھتے ہیں کہ مقدر باٹنے والا مقدر باٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی بورا کے پورا سمندر باٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاتل زمینوں آسماء کا سارا لنگر باٹ دیتا ہے یہ کلام بتائے گا آپ کی توجہ کدنی میری طرف ہے وہ لکھتے ہیں کہ مقدر باٹنے والا مقدر باٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی پورا کے پورا سمندر باٹ دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاتل زمینوں آسماء کا سارا لنگر باٹ دیتا ہے اور حفاظت اس کو کرنی ہو حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے ابابی لوگ کے لشکر میں وہ کنکر باٹ دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے ابابی لوگ کے لشکر میں وہ کنکر وہ کنکر آپ کی اپنے مرضی ہے آپ بولے نہ بولے آپ کی اپنے مرضی ہے میں آپ کو بولنے کے لیے نہیں کہوں گا لیکن میرے امام کا ایک شیر سناؤں گا وہ شیر نہیں ہمارا عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ کہ میں آپ کو بولنے کے لیے بولوں اور اس کے بعد آپ بولیں یا کوئی نات کو آپ کو بولنے کے لیے بولیں اس کے بعد آپ بولیں یا کوئی مقرد آپ کو بولنے کے لیے بولیں اس کے بعد بولیں اس میں فرق یہ ہوتا ہے ایک تو ہم آپ کو بولنے کے لیے تب آپ کا ہے اور دوسرا یہ خیال ہو دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ اچھا اس شیر پہ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے وہ میرے ساتھ مل کے پر ان کا عقیدہ ہو ہم یہاں سے ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ میرے آپ کی دلوں کے بھی حال جانتا ہے اگر میں اچھا لگانے کے لیے بولو تو اللہ پاک میرے دل کا حال بھی جانتے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہتا ہوں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جو بھی کام کرے اللہ رسول کی رضا کے خاطر کرے میرا ایمان میری سوچ یہ ہے کہ جو ہاتھ اللہ رسول کے نام پہ اور اللہ رسول کی رضا کے خاطر ایسے اٹھا ہوگا نا زندگی میں کبھی کسی کیا گیا سے ہوئی نہیں سکتا شرط یہ کہ اس کی حلالت مانے والا ہو حرام سے دور رہتا ہو اس لیے کہ ہم نے کسی سیاستان کے نام پہ ہاتھ تو نہیں اٹھایا ہاتھ اگر اٹھایا ہے تو آمینہ کے لال کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے اگر نام ہاتھ اٹھایا ہے تو نبیوں کے سردار کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو زہرہ کے بابا کے نام پہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے میرا ایمان میری سوچ یہ ہے کہ جو ہاتھ اللہ رسول کے رضا کا قادر ایسا اٹھا ہوگا نا وہ زندگی میں کسی کے آگے نیچے ایسی ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اٹھا تھا رسول پاک کے نام نام کے اوپر تو میں آپ کو نہیں قدر ہاتھ اٹھا کر بولے لیکن میرا ایمان میری سوچ ہے محفل مائے نا یہ کوئی محفل کوئی عام محفل نہیں ہے اللہ پاک مولانا صلی اللہ علیہ وسلم شاید ملاقات ہے اس سے پہلے بھی میری ملاقات اسٹیج پر ہوئی تھی محفل کے حوالے سے ماشاءاللہ آج تو ہم ان کے مہمان بن کے نینی کے شہر میں اللہ پاک سلامت رکھے اور بکو بھی جانتے ہیں کہ مجھے اسٹیج پر چاپلوں سے کرنا آتی ہی نہیں ہے یہ میرے سے زیادہ جو لوگ سننے والے مجھے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں بہت کم اسٹیج پر تعریف کسی بھی کرتا ہوں بہت کم کرتا ہوں اور میں یہ تعریف کی حوالے سے بات نہیں کرتا واقعی عزتداری آدمین دوسرے آدمین کو عزت دیتا ہے اور جن کی میں دل سے قدر عزت کرتا ہوں میں انہی کی بات کرتا ہوں باقی تو کسی کو مجھے زیادہ وہ دینے کی ضرور نہیں ہے اللہ باق میں دلوں کے حال جانتا ہے تو میں جو پڑھ رہا تھا اتنی بات کہوں گا اگر آپ اگر اس محفل میں آئے ہیں وگر ہاتھ اٹھانے کا دل کرینا اتنی نیتی ضرور کرینا پروڑگار آت پر محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤں گا اس ہاتھ کو حرام کاموں سے بچا لیں اگر ہاتھ اٹھانے کا قبل آپ کا دل ہو جائے تو یہ دعا مانگ لی پروڑگار ان ہاتھوں کو کبھی زندگی میں کسی کا موتاج نہ کرنا تو وہ کہتے ہیں نظرے بدلی نظارے بدلے جیسی آپ کی نیت ہوگی نا ویسے آپ کو فل ملے گا وہ لکھتے ہیں کہ مقدر باتنے والا مقدر بات دیتا ہے کبھی کترہ کبھی بورا کے بورا سمندر بات دیتا ہے محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمہ کا سارا لنگر بات دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے اب آپی لوگ کے لشکر میں وہ کنکر بات دیتا ہے ارے فیصلہ فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتر کی قسمت کا فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے ہجرِ اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے ہجرِ اسود بنانا ہے حضرت یہ میرے زوق کی تھی جو میں حاضری پیش کر رہا تھا اب ان کے زوق کی مجھے بتائے کی کیا سننے کے لئے آپ دیکھیں اب یہ آواز کتنی ہے یہ آپ ہو دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ شیعر یاد ہے کتنے لوگوں کو یاد ہو میرے ساتھ مل کے پڑھے ہے قول محمد قول خدا فرمان نبدلا فرمان نبدلا فرمان نبدلا وہ ہاتھ کتنے مقدر والے ہوں گے جو کسی سیاستان کے نام پہ نہیں آمنہ کے لال کے نام پہ روٹتے ہوں گے وہ ہاتھ کتنے مقدر والے ہوں گے ماشاہدہ وہ ہاتھ کیسے ہوں گے اے قول محمد قول خدا فرمان نبدلا فرمان نبدلا فرمان نبدلا وی آئی پی وہی ہوتا جو میں نبی کے نام پر بولے چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو وی آئی پی وہی ہے میری نظر میں جو نبی کے نام پر بولے ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا پوری زنہ دلی کے ساتھ بولو اے قول محمد قولing فرمان نہ بدلہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلہ قرآن نہ بدلہ قرآن نہ بدلہ اب دل پر ہاتھ رکھ کے بتا ہے قرآن شکف پڑھا عاشق رسول کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا عمل کے میدان میں بندہ ہونا چاہیے باتیں کڑوی ہوگی لیکن مولا علی فلمات ہے ہر کڑوی چیز میں شفاہ ہے سیوائے زہر کو چھوڑ کے ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سیوائے شہد کو چھوڑ کے میرا کام آپ کو آئینہ دکھانا ہے پھر آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے میری قبر مجھے جواب دینا ہے یہ ہے کہ بیٹ بیٹ میں تھوڑی میری کڑوی باتیں ہوگی لیکن عقل مند کو اشارہ کافی ہوگا میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کرنا بولی آپ کی محبت ہے لیکن سب جلسوں تک کی نہیں ہونی چاہیے مسجدوں کو آباد کرنے والی بھی ہونی چاہیے قرآن شیف اگر ہم نہیں پڑے گی پھر کون پڑے گا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میں نے کہا آج کتنے لوگوں نے قرآن شیف پڑھا ہے کہیں تو ایسے لوگ ملیں گے نا تو رمضان تو رمضان تک اللہ معاف کرے مجھے آپ کی علاقے کا محبت نہیں بتا لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جنہیں حضرت پران شیف پڑھنا ہی نہیں آتا ہوتا سب دعوے کرنے سے کام نہیں ہوگا ہم نے یہ محفل جا جائے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے ہم چاہے کوئی بھی نام لگتے عطا رسول کے نام سے رکھے غوث پاک کے نام سے رکھے دریم نواز کے نام سے رکھے سیدنا ابو کر صدیق کے نام سے رکھے مولائی کائنات کے نام پر رکھے حضور کے نام کی محفل رکھے ہم کسی بھی نام کی محفل رکھے لیکن ہماری محفل سجانے کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو برائی ہے اس کو دور کیا جائے تو میرے دوستوں جوانوں برانا مانیں میری باتیں کچھ کچھ ایسی لگے گی لیکن اپنی قوم کو آئینہ دکھانا میرا کام ہے اپنے کردار کا تُو گازی بن جا جیت نہ پائے ایسی تُو بازی بن جا گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدے شرط یہ ہے کہ پہلے تُو نمازی بن جا شرط یہ ہے کہ پہلے تُو نمازی بن جا ہے کولِ محمد کولِ خدا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا ماشاء اللہ یہ دل سے دعا دیموں پر دکھا جن لوگوں نے جن نوجوانوں میں نے ساتھ پڑا جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ کے بعد کے میں دعائے کریم نواز کا عرص کا مینہ چلتا ہے اللہ پاک وہ ہاتھ زندگی میں کسی کے موتاج نہ کرے ان ہاتھوں میں کبھی وہ بندہ ان ہاتھوں سے کبھی کوئی حرام کام نہ کرے جن کے ہاتھ آج نبی علیہ السلام کے نام پر اٹھے دی اللہ پاک وہ ہاتھ کسی کے موتاج نہ کرے جن لوگوں نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا قرآن نہ بدلا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کا بدلتے دیکھا ہے اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا سلطان نہ بدلا سرلاگ اٹھائے گا ظالم ہوگی نفتا ہرگز حاصل سرلاگ اٹھائے گا ظالم ہوگی نفتا ہرگز حاصل حق والی رہیں گے حق بے صدا ایمان نہ بدلا ایمان نہ بدلا ایمان نہ بدلا جائے گا جائے گا ہے قول محمد قول قضاء فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا شاہوں کا بدلتے دیکھا ہے شاہیوں کا بدلتے دیکھا ہے اسلام کی کشتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا سلناک اٹھائے گا ظالم ہوگی نہ فتحر کس حاصل حق والے رہیں گے حق بسدہ ایمان نہ بدلا جائے گا سب دنیا ہوگی فوت ایک دن آئے گی موت کو موت ایک دن قانون عدل ہے قدرت کا حرآن نہ بدلا جائے گا سوہیلی کے دو لوگوں سے جب تک یہ مسلمہ زندہ ہے سوہیلی کے دو غیروں سے جب تک یہ مسلمہ زندہ ہے اسلام کی زیب و زینت کا سامان نہ بدلا جائے گا ارے سرکارے تو عالم کا فرمان نہ بدلا جائے گا فاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلا جائے گا ارے دلی کا منشٹر ہر بار بدلتا گے مگر سن لو اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا سلطان نہ بدلا سلطان نہ بدلا سلطان نہ بدلا یہ تیری زمین یہ تیرا آسمانے کھا جا اسی لیے تو بھارت مہانے کھا جا بس ایک بون کے برابر ہی یہ اناسا کر تمہارے کاسے میں ہندوستانے کھا جا تمہارے کاسے میں ہندوستانے کھا جا آئیے بلا تاکیر آپ کی سماتوں کی حوالے میری مراد حضرت امین برکادی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے بل بل باگ مدینہ حضرت امین برکادی صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے اور حضور علیہ السلام